بیل بجاؤ اور ساما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ قبرے ہو یا رینیک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے ساما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس جہازیب کے ساتھ الیکشن کمیشن کا فیصلہ اخلاقی یا ٹیکنیکل اور پینیما کے شور میں وزیر آزم کی تیز رفتار سرگرمیاں ماجرہ کیا ہے؟ یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں آج واضح ہو گیا کہ سچ کیا تھا؟ الیکشن کمیشن کو چیلنج کیا کہ وہ ان سے یہ سوالات نہیں پوچھ سکتے جس کی بنیاد پر آج ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر یہ ریفرنس ڈسمیس گیا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس پر قربان جائیں کس پر صدقے واری اور کس کی نظر اتاریں سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں ایک جانے وزیر آزم میاں محمد نواز شریف پتہ نہیں کیوں وزارت عظمہ کے چار سال گزارنے کے بعد عوام میں نظر آ رہی ہیں جن علاقوں کو ان کے اپنے نمائندے نہیں پوچھتے تھے ان علاقوں میں جا کے جلسے کر رہے ہیں ترقی کی نوید دے رہے ہیں مسائل حل کرنے کی امیدیں دلا رہے ہیں نئے نئے وعدے کر رہے ہیں دوسری جانے بلکل اسی طرح وزیر داخلہ چوری نسار بھی ایکشن میں آ گئے ہیں چار سال بعد ان کو اچانک پتہ چلا کہ سوشل میڈیا پر ایسا مواد موجود ہے جس سے مذہبی جذبات متاثر ہو رہے ہیں اس لیے کچھ کرنا چاہیے اور جذبہ ایمانی کا تقاضہ ہے کہ اس کے لیے کسی بھی حد سے گزر جانا چاہیے اگر جانا پڑے یعنی فیس بک پر پابندی لگانا پڑے تو لگا دی جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بے پناہ ایکٹف تحریک انصاف کا خیال ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندی کی بات مذہبی جذبات کی آر میں سیاسی جذبات کو دبانے کے لیے کی جا رہی ہے کپتان نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کا سوچا تو وہ بھی اپنی آخری حد یعنی دھرنے تک جا سکتے ہیں بہرحال سوشل میڈیا پر گستخانہ مواد کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی ایک انا کام ترین قرار دے دیا ہے اور اسی طرح پانیما کیس میں سپریم کورٹ نیپ پر فاتح پڑ چکی ہے تو کیا یہ مان لیا جائے کہ یہ ادارے بڑی ہی محبت اور مشکت سے ناکارہ کر دیے گئے ہیں اور اب ان سے امید رکھنے سے بہتر ہے کہ کچھ اور سوچا جائے بلکل اسی طرح جیسے آج کپتان نے دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ پی ایس ایل تحریک انصاف کرائے گی اور پھٹیچر نجم سیٹی سے بہتر کرائیں گے جس میں لے لکٹے نہیں بلائے جائیں گے اب سمجھ میں یہ بھی نہیں آ رہا کہ کپتان نجم سیٹی کو پھٹیچر کہہ رہے ہیں یا ان کے باس کو ایسا سمجھتے ہیں لیکن اپنے عظم سے کپتان نے ایک بات ضرور واضح کر دی ہے کہ ان کو یقین ہے کہ اگلی باری پھر زرداری یا میاں نواز شریف نہیں بلکہ امراند خان کی ہے سوال یہ ہے کہ کپتان کو یہ امید کیوں ہے اسی بارے میں پروگرام میں ہم بات کریں گے اور آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینلسٹ جرنلسٹ انسار اباسی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے مصطفہ نواز خوکر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے فواد چوڑری اور پی ایم ایل این سے مائزہ حمید آج پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ سب کا پہلے ایک بریک لیتے ہیں دیکھتے رہیے گا نیو سپیٹ فواد چوڑری سب آپ سے شروع کرتے ہیں الیکشن کمیشن نے جس ریفرنس کو خارج کر دیا ہے جس کو ناقابد سمات قرار دے دی ہے یعنی کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو کلین چٹ یا خلاقی فتح یا حق اور سچ کی فتح کیسے قرار دے رہی ہے اور پی ایم ایل این اس بات پہ ابھی تک کیوں اسرار کر رہی ہے کہ امران خان تو تلاشی دیئے بغیر نہیں بھاگ گئے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریفرنس جو ہے صرف ٹیکنیکل بنیادوں پہ ختم ہوا ہے انہوں نے تو ریفرنس پڑا ہی نہیں ہے فیصلہ ڈیٹیل ابھی آیا نہیں ہے پروسیڈنگز انہوں نے دیکھی نہیں ہے کیونکہ جو اگر وہ پروسیڈنگ دیکھ لیتے یا فیصلہ مکمل آ جاتا تو یہ بات نہ ہوتی آپ کو پہلے تو آپ ذہن میں رکھئے کہ چار ریفرنسز اوریجنلی فائل ہوئے تھے دو ریفرنسز تھے جو نواز شریف صاحب کے خلاف تھے دو ریفرنسز ایک امران خان صاحب کے اور ایک جانگی ترین صاحب کے جو امران خان اور جانگی ترین صاحب کا ریفرنس تھا وہ سپیکر صاحب نے سلیکشن کمیشن کو بھیج دیا اور نواز شریف صاحب کا ریفرنس ریجیکٹ کر دیا اب وہ ریفرنس آپ اندازہ لگائیں سپیکر صاحب کا کہ جو ریفرنسز انہوں نے ریجیکٹ کیا یعنی پینامہ پیپرز کا اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک پوری مکمل سماعت کی فل بینچ بیٹھا اور اب آپ کو اور ہمیں پتہ ہے کہ قطعہ نظر نتیجے کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ وہ بہتی سبسٹینشل ایلیگیشنز تھے جو کہ آئی سی آئی جنرل لگائے تھے اور ان کی تحقیقات ضروری تھی اس کو تو ایلیگشن کمیشن نے مسترد نہیں کیا نا تو کہا تو یہی جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل بنیاد پہ ٹیکنیکل گراؤنس پہ اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے اچھا آپ آجئے اب آجئے عمران خان کے ریفرنس کی طرف جو ابھی آپ بات کر ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نواز شریف صاحب کے ریفرنس کی جو عمران خان صاحب کا ریفرنس ہے اس میں جانگیر ترین صاحب کا جو ریفرنس ہے اس میں 250 پیجز کا ریپلائی دیا گیا عمران خان صاحب کے ریفرنس میں 1983 سے لے کر کے 2017 تک کی منی ٹریل دی گئی ایک اچھی بچی کیسے کہاں سب کچھ جو ہے وہ دیا گیا ایلیکشن کمیشن نے وہ سارا دیکھا اس کے بعد ایلیکشن کمیشن نے مستر مسترد کیا کیا انہوں نے کہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سمجھئے آپ ہی آپ کے سامنے ڈیٹیلڈ فیصلہ آیا ہی نہیں ہے لہٰذا جب آپ ایک ایسا کانکلوڈنگ ریمارک آپ نہیں دیں گے ابھی اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی کوئی جو ہے تین مہینے اس کی سمات ہوئی اس کی جو ہے وہ درجنوں پیشیاں ہوئیں اس میں تمام آرگومنٹس میرٹ کے اوپر ہوئے اور اس کے بعد ایلیکشن کمیشن اس نتیجے پہ پہنچا کہ جس مٹیریل کی بنیاد پہ یہ ریفرنس ان کو بھیجا گیا ہے وہی انتہائی کم تھا اور اس قابل ہی نہیں تھا کہ سپیکر اس کو بھیج لی بنیادی طور کے اوپر سپیکر صاحب جو ہے وہ اس قدر بائسٹ ہے اور جو انہوں نے سپیکر کے عہدے کا بکار جس طرح مجھے کیا ہے ایک منر اب آپ کو رکھوں گے آپ نے بہت ساری باتیں کی اور آپ سے ہی دوبارہ بات کرتی ہوں فاچوری صاحب لیکن مائزہ کو ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ریجیکٹ ہونے والا ریفرنس تو اس کو آپ لوگ کیوں کہہ رہے کہ عمران خان تلاشی سے بھاگ گئے کیوں یہ کہا جا رہا ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پارس ابھی بتائیں گی آپ موقع تو دیں سوال صاحب میرا خیال ہے آپ پرسنل کورمنٹ سے ریفرین کیا کریں پروگرامز میں اخلافیات میں اس پروگرام میں بیٹھوں گی لیکن بولوں گی نہیں نہیں اختلاف ہونا چاہیے سیاسی ذاتیات پہ نہیں چلیں بہلی بات تو یہ ہے دیکھیں کہ جو سپیکر کا رول ہے وہ غیر جانب دار ہے وہ ایک نیوٹرل قسم کا رول ہوتا ہے وہ نہیں سمجھ رہے اور وہ اس لیے نہیں سمجھ رہے کہ وہ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا پرانا ایک وطیرہ ہے کہ جو ججمنٹ جو فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو اس انسٹیٹیوشن کی یہ جو حالت کرتے ہیں الفاظ کے الفاظ میں آپ نے ریکارڈ بھی کی ہوں گی آپ کے پاس ٹی وی میں اس کی جو ہے کلپنگ بھی ہوں گی وہ پھر وہ حال ہوتا ہے جس طرح سپریم کورٹ کو بھی بہت کچھ کا گیا ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کو بھی جو ہے تھریٹ کیا گیا پہلی عمران خان کی طرف سے اس کے بعد جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم اب یہ پارلیمنٹ بہت جو ہے مقدس ادارہ ہے اس کو بھی آپ نے گالیاں دی ادارہ کے بارے میں کیا خیال ہے میں پوچھ لیتی ہوں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں میں صرف کرنے بہت جلد بارزی میں ریفرنس بے جا اسی طرف ریفرنس بے جا کہہ رہے اسطیفہ دیں اب جواز نہیں ہے یہ بھی پی ٹی آئی کا پرانا عمران خان صاحب ہر کسی سے استیفہ مانگ لیتنے بغیر ثبوتوں شواہد کے کیا پتہ باتی نہ مکمل ہوتی ہے میں تو کوئی ناچیز بننا ہوں اگر مجھ سے استیفہ مانگیں گے بغیر ثبوتوں کے انسٹیٹوشنز جو ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں تو آج عمران خان صاحب کہہ سکتے ہیں الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ابھی پوچھتے ہیں کیا سوچتے ہیں ایک اور میں بات کروں گی بارز ایک بات میں بڑی امپورٹن کروں گی ایک تو جو ہے آپ تھریکن کرتے ہیں انسٹیٹوشنز کو آپ سپریم پر کو بھی تھریکن کرتے رہے ہیں پہلے آپ الیکشن کمیشن کو بھی تھریکن کرتے رہے ہیں جو یہ تین مہینے کے بات کرتے ہیں ہم لوگ روز ہیرنگ پہ جاتے تھے ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے امران خان نے منیٹویل پیش کر دی تھی جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے منیٹویل ہے یہ تو بھی ڈیٹیل فیصلہ آئے گا میں یہ بتا رہی ہوں کہ الیکشن کمیشن میں ہم پریزن تھے الیکشن کمیشن میں پہلے تین مہینے تو ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کیے گئے تاکہ یہ فیصلہ آئے ہی نا فیصلہ لیٹ ہو جائے ان کے وکلا کی طرف سے جب ہم نے کہا کہ فیصلہ سنایا جائے تو اس وقت پھر انہوں نے اپنا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اور وہی ٹیکنیکل گراؤنڈز امران خان کیسے بھاگ گئے اس طرح بھاگ گئے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے پیچھے چھپ گئے منی لانڈرینگ منی ٹریل پیسہ کہاں زیادہ کان وہ تو بات کر رہے ہیں پارس وہ تو سیکنڈ سٹیج تھی نا وہ تو سیکنڈ سٹیج تھی پہلی سٹیج تھی پہلی سٹیج تھی کہ آپ منٹینیبیلٹی کو چیلنج ہی نہ کرتے اگر آپ کا دامن صاف تھا تو آپ استثناء لین آنا آپ منٹینیبیلٹی کو چیلنج نہ کریں جب آپ کو کچھ ڈال میں کالا ہے تو آپ منٹینیبیلٹی کالا ہے ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤ پارس اس پہ دو ہفتے پروگرام ہوتے رہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے یہ آگیو کیوں کیا کہ استثناء اور وہ ہی کی جو ہے الیکشن کمیشن میں انہوں نے مانگی اور اس کو جو ہے ایکسپ بھی کیا ہو سکتا ہے جو بات ان کے لیے حلال ہو آپ کے لیے حرام ہو وہ ان کے لیے حرام وہ انسٹیوشن کی آپ نے بات کی ایک سکتے ہیں انسٹیوشن کی آپ نے بات کیا انسٹیوشن میں یہ یقین نہیں رکھتے نہیں وہ پوچھ لیتے ایک بات بتائیے یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے بارے میں کیا خیال ہے کیا اب آپ اسے ابھی بھی گالیاں دیں اور باوقار خودمختار ادارہ سمجھتے ہیں ابھی بھی دو پارٹیز کا مکمکہ اور ان کی انگلیوں کے شارعوں پر چلنے والا سمجھ رہے ہیں ابھی بھی گالیاں دیں دیکھیں پارس پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا کوئی الیکشن کمیشن سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی ان سے جو سردار رضا صاحب ہیں یا باقی لوگ ہیں ان سے کوئی معاملہ جو ہے وہ کوئی ہمارا پرسنل ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس وقت فنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس کے جو بیوروکریسی ہے اس کی تائناتیوں میں شفافیت نہیں ہے جب تک آپ الیکشن کمیشن کو ایک طاقتور ادارہ یا تو آپ کہیں کہ یہ صرف پی ٹی آئی ہی کی بات نہیں ہے پیپلز پارٹی ہے باقی جماعتیں ہیں کیا پاکستان میں تمام جو پارٹیز ہیں ان کو الیکشن کمیشن کی صلاحیتوں کے اوپر مکمل اعتماد ہے جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے جب ایسا نہیں ہے تو پھر الیکشن کمیشن میں ری فارمز کی ضرورت ہے تو وہ تو ٹھیک ہے جو حکومت کی ہدایت پہ چلتا ہے ان کے اشاروں پہ چلتا ہے تو وہ پھر کس طرح ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف آپ کے فیور میں ایک فیصلہ آ جائے یا پھر اس ریفرنس کو خارج کر دے کیا اگر وہ چاہتے تو اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے دیکھیں پارس ایک فیصلے سے نہ کوئی الیکشن کمیشن فرشتہ ہو جاتا ہے نہ ہی وہ کوئی شیطان ہو جاتا ہے یا کوئی بھی ادارہ ایک فیصلے کی بات نہیں ہے ہم بنیادی ریفارمز اصلاحات کی بات کر رہے ہیں آپ ایک فیصلے کی بات کر رہے ہیں نہیں آپ الیکشن کمیشن لیکن لگ رہا ہے کچھ نرازگیاں کم ہو رہی ہیں تو خان صاحب نے جو الیکشن کمیشن کے خلاف دھرنے دینے کا پلان کیا ہے وہ بھی برقرار ہے یا نرازگیاں ہمارا کوئی زمین کا چھگڑا ہے الیکشن کمیشن کے میبرانز ہے یا ہم نے کیا وہ پانی کا چھگڑا ہے ہمارا ذاتی چھگڑے تھوڑے ہی ہیں ایک اصلاحات کا معاملہ ہے ایک ریفارمز کا معاملہ ہے اس کو ذاتی معاملہ ہمارے ملک میں درہی سے بنا کے پریش کر لیتے ہیں آپ کا طرز عمل یہ ہوگی ہے کہ جب پیسلے آپ کے فیور میں آ جائیں جو باتیں آپ کو اچھی لگیں جن باتوں سے آپ مطمئن ہوں تو آپ کو باتیں بھی اچھی لگتی ہیں یہ بات کہنا ذرا سپائسی ہے یہ بات کہنا ذرا سپائسی ہے آسان ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال کیا ہے یہ بیانات کے حملے ہو رہے ہیں سیاسی پارا جو ہے وہ بھی ہائے ہے اور اب مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپیل میں جائیں گے آپ کے خیال میں جو ریفرنس ریجیکٹ ہوا ہے اس کی کتنی ذمہ داری سپیکر کے سر جاتی ہے اور دوسری بات یہ بھی بتائیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس کو اپنی فتح سمجھنا چاہیے حق اور سچ کی دیکھیں فتح اس لحاظ سے تو ہے کہ گارمنٹ یہ چاری تھی پی ایم 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 کے جی ڈسکوالیفکیشن ہو وہ ڈسکوالیفکیشن نہیں ہوئی اور ٹیکنیکل گراؤنس کی ویسے ظاہر ہے ابھی تک ابھی ریجیکٹ ہوا ہے منٹینی بیلیٹی لیکن اس میں کس امید پہ پھر اپیل میں جا رہے ہیں ان کو نہیں سمجھا رہا ہے کہ یہ فتح ہوئی ہے ان کی فتح کو چیلنج کریں گے میرے حال ہے کہ ابھی پریمچور ہے فیسہ جب تک نہیں آئے گا پڑھیں گے نہیں کہ کن گراؤنس کی اوپر منٹینی بیلیٹی کے اوپر انہوں نے یہ بات کہی لیکن اس وقت جو آج کی سیچویشن ہے اس میں ایک ایم بیرسمنٹ سپیکر کے لیے ڈیفینیٹلی ہے سپیکر نیشنل اسیمبلی کے لیے بکوز دیکھیں ایک تو ہوتا ہے ریفرنسز عام لوگ بھی کر دیتے ہیں مطلب پرائیم سٹر نواز شریف کی اگینسٹ پی ٹی آئی پیرس پارٹی اور کچھ اور لوگوں نے بھی ریفرنس کیا الیکشنل کمیشن کے سامنے سفدر صاحب کے مطلق بھی کیا کچھ اور لوگوں کے مطلق بھی لیکن جو ریفرنس سپیکر کے درہو آتا ہے وہ بڑا سٹرونگ اس کی جو فال آؤٹس ہیں اور اس کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے بھیجنا چاہیے ظاہر ہے بہت زیادہ ہوتی ہے سو اب کن ریزنز کی وجہ سے الیکشنل کمیشن نے ڈسگری کیا اور انہوں نے کہا کہ منٹینبل نہیں ہے اگر منٹینبل نہیں تھا تو پھر یہ چیز ظاہر ہے انہوں نے بھی کنسیدر کی ہوگی سپیکر صاحب نے بھی کی ہوگی دیفنیٹلی ان کا لیگل ونگ ہوگا تو کیا آپ یہ خیال میں اخلاقی طور پر ان کو اپنے عوضے پر ویسے دہنا چاہیے چونکہ اگر اخلاقیات کا سوال ہی نہ کروں گے یہ سوال نہیں ہونے چاہیے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی میرا مائرہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ سپیکر انڈیپنڈنٹ ہوتا ہے لیکن کبھی بھی نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں وہ کسی نہ کسی پولٹیکل پارٹی ہمارے آپ کراچی میں سپیکرز کو دیکھ لیں آپ کے پی کے میں دیکھ لیں جو سپیکر پرانشل اسیمبلی کا ہے آپ پنجاب میں دیکھ لیں جس پولٹیکل پارٹی کا ہے انہی کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے جب بھی کوئی ٹیسٹنگ ٹائم ہوگا سپیکر اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس میں کوئی شکی بات نہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بے شک وہ عمران خان صاحب الیکشن کمیشنر کے سامنے جب ان کا کیس کیا بے شک میاں صاحب کا بے شک ترین صاحب یا ہر ایک نے اس جوریزکشن کو چیلنج کیا کہ آپ یہ اپنے کیس میں کہا کہ نہیں سن سکتے دوسرے کے بارے میں کہا کہ آپ ٹائے دنگا کریں اپنے جب تھا ٹیکنیکلی انہوں نے سہارا لیا نہیں اپنے کیس میں ٹیکنیکلی سہارا لیا دوسرے کے کیس میں کہا کہ آپ ان کو سنیں اور ان کو آپ ڈسک کو لیوائے گا مردب اپنے لیے اور حصول دوسرے کے لیے یہ جو سیاسی طور پر کہا جاتا ہے سب کہتے ہیں کہ ہم تو تیار ہیں ہماری آپ تلاشی لے لیں یہ ہوتا ہے سر ایک بات اور بتا دے انسٹیوشن کی بات جو ہوئی آپ کے خیال میں کہ اب عمران خان نے جو الیکشن کمیشن کے خلاف ان کے بیانات تھے ان کو واپس لے لینا چاہیے کیا جو آپ دھرنے کے عزائم ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف اس سے ہٹے جانا چاہیے چونکہ ابھی بھی یہ بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کہتی ہے داروں کو تباہ کر دیا ہے جانگی ترین کل یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کا یہ مناسب بلکہ بہترین فیصلہ ہے دیکھیں الیکٹرل جو ہماری جو الیکشن کمیشن ہے میں بالکل یہ چاہتا ہوں اور ہمیں الیکٹرل رفارم کی ضرورت ہے اس ملک میں بہت ہونی چاہیے لیکن ایک بات نہیں لیکن ایک بات جو پہلے بھی الیکشن کمیشن تھا جس نے 2013 کے الیکشن کروائی تھے جو جو جیڈیشر کمیشن تھا اس نے بھی اسٹیبلش کیا اور جتنے بھی ischenof FM تھے یہ جو تھا نا کہ میسیو وگنگ ہو گئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا نا اس وقت تھی اور یہ بھی لوگ جو ہیں respectable لوگ ہیں میرے حال ہے کہ بلا وجہ without any rhyme and reason اس طرح کی allegation لگا دینا یہ institution کو جس حالت میں institution ہوتا ہے نا وہ مزید رفارمز کا حصہ تو بنے ہم اس کو کمزور کر دیتے ہیں مزید اس کو کمزور کر دیتے ہیں لیکن رفارمز تین سال ہو گئے دوزار چودہوں سے سٹارٹ ہوا تھا ابھی تک فوئی پروگرس نہیں ہے مصطفیٰ نواز کوکر صاحب آپ کے خیال میں یہ جو ریفرنس میں کیا ہے اسے politically جی ایک سن لو ان کی بات جی فاج علی صاحب بتائیے کیا کہنا جا رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس لیے ریفارمز نہیں ہو سکے کہ ایک ایسا ڈیمکریسی جہاں پہ پرائیم منسٹر صاحب کسی independent انگر کو انٹریو دینے کو تیار نہ ہو پریس کانفرنس انڈیپنڈنٹ انڈرس کرنے کو تیار نہ ہو اس لیے نہیں ہو سکے یہ پارلیمنٹ کا کیا تھا ایسا ڈیمکریسی جہاں پریس کانفرنس کے ساتھ کمیٹی بنی تھی جس میں ان کے ممبرز بھی ہیں وہ بن چکی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کے انفرمیشن کے لیے آپ کے انفرمیشن کے لیے آپ کے ممبرز انٹریس نہیں لیتے آپ کے ممبرز ایپسنٹ ہوتے ہیں موسٹ اس دیائنز بھائی وہ ہو چکے ایسا مائزہ آپ انفرمیشن کے بغیر بات کریں آپ آپ فارلمنٹ میں کا حصہ ہے آپ کو کیسے بتا ہوگا کہ کتنی اٹینڈنس ہے پی ٹی آئی کے ممبرز کی لیے کیا انٹریسٹ ہے فوال صاحب ایک اور بات بتا دوں آپ کی اٹینڈنس آپ کے ممبرز کی اٹینڈنس سپریم کورٹ میں زیادہ ہوگی الیکٹرونل ریفارمز میں کام ہوگی بہت اینا ہی ہے آپ کے خیال میں جو ریفرنس ہے کیا یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا اگر نہیں تھا تو اس میں سے کچھ نکلنا چاہیے تھا نہ کہ الیکشن کمیشن اٹھا کے پھینکڈے اور سپیکر کی بات ہوئی کیا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ الیکشن جو سپیکرز ہیں وہ متنازع ہو چکے دیکھیں بنیادی طور پر جو اس وقت صورتحال جسے جو ہمارے معاشرے میں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ محول ہمارا بہت ٹاکسک ہو چکا تھا اب اس ٹاکسٹی میں جب دو میجر پولیٹیکل پارٹیز آپس میں لڑ رہی ہوں اور ایک پاناما کا فیصلہ بھی آنے والا ہو تو اس وقت حالات اور وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ اگر آج آپ الیکشن کمیشن سے اپنے حق میں فیصلہ لے کر آئے ہیں اور وہ آپ جیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بھی کھل کر کہیں کہ سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آئے گا ہم جیسا بھی فیصلہ ہو اس کو مانیں گے وہ مانت کہہ رہے ہیں ہم مانیں گے ہمارے خلاف بھی آئے تو آپ مشکوک لگ رہے ہیں اس حوالے سے ابھی دیکھیں ان کی باتیں جو ہے وہ بڑی کانٹرڈکٹری باتیں اچھا دوسری طرف مسلم دیگنون کو اگر دیکھیں تو ان کے وزراء جو ہے پبلک کے اندر جب جاتے ہیں تو وہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں ان کے وزراء جس طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کی اوپر ان کے اوپنینز کی اوپر جس طرح انہوں نے اٹیک کیا ان کو ریڈیکیول کیا تو وہ بھی ایک محول میں ٹاکسیٹی ایڈ کر رہا ہے دباؤ دونوں طرف سے لیکن اس میں ایک چیز بنیادی طور پر دونوں کو پاکستان پیپلز پارٹی سے سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ دیکھئے ہمارے وزیراعظم کے خلاف فیصلہ آیا نہیں اس نے آپ دیکھیں پولٹیکل کلچر کے اندر ایک بہتری لانا پولٹیکل کلچر کے اندر برداشت کا مظاہرہ کرنا پانچ سال آسف ذرداری صدر رہا اس نے کسی اپنے ایک پولٹیکل اپوننٹ کو نائنٹیز کی ایرہ کی طرف وہ واپس لے کے گیا نہیں لے کے گیا ہمارے ہاں جو اس سب پولٹیکل حالات ہیں یوسف رضا گلانی کے خلاف فیصلہ آیا وزیراعظم کے خلاف فیصلہ آیا اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑی ریزرویشنز کی اس پہ لیکن خندہ پشانی سے سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول کیا ہمارے وزراء کی اوپر فیصلے آئے ہم نے قبول کیا دیکھیں ان کی تاریخ ہے سپریم کورٹ پہ حملے کرنے کی اور آج کے موجودہ دور میں ان کے وزراء تابر توڑ حملے کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز پہ ان کی طرف دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر فیصلہ اس طرح کا نہ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ قانون کی فتح نہیں ہوگی اور یہ حملے کرتی چکے ہیں دھرنے میں سپریم کورٹ کا ایک اہم فیصلہ آنے والا ہے وہ ججز جب بھی دیں اس لیے انہیں پیپس پارٹی سے سیکھنا چاہیے سیکھنا چاہیے سر ایک بات یہ کہ نیپ جو عدالتیں ہیں ادھر سے میاں نواز شریف یا آصف علی جداری ان کو ریلیف مل جائے یا پھر ان کی ریفرنس خارج ہو جائے تو پھر عمران خان کہتے ہیں کہ یہ مکمکہ ہے اور یہ جو عدالتیں ہیں بلکہ نیپ کے چیرمن تک انہوں نے کرٹیسائز کیا سے رانماؤں کے حوالے سے عمران خان کا جو میار ہے وہ الگ الگ ہے اس میں دیکھیں بنیادی طور پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو فیصلے آتے رہے ہیں ہم نے تو افتخار چودری کو بکتا ہے کونس ایسا دن تھا کہ جس دن میڈیا پہ آپ لوگوں کو ایک نئے خبر وہ افتخار چودری صاحب نہ دے وہاں پر ریپورٹرز بیٹے ہوتے تھے پسندیدہ ریپورٹرز تھے پسندیدہ گروپ تھا جہاں پر وہ خبریں ملا کرتی تھی اور ٹکر ہمارے خلاف چلائے جاتے تھے تو ہم نے تو افتخار چودری کو بکتا ہے تو آپ کو بھی ملائے نا وہ فوٹو کاپی کی دیتے تھے کہاں ریلیف ملائے جی کہاں ریلیف ملائے اگر کوئی ریلیف ملائے آن ریکارڈ تو آپ بتا دیں اس کو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو سارا محول ہے اس سارے محول کے اندر جو پولٹیکل کلچر ہے اس کی طرف ہم نے بہتری لے کر آنی ہے اب نائنٹیز کی ایرہ میں آپ نے واپس جانا ہے اگر کوئی آپ کو کوئی ادارہ اشارہ کر دے آپ جتھا لے کے اسلامباد کی طرف چڑھ دوڑے کہیں سے آپ ایمپائر کی انگلی اٹھانے کی بات کریں تو یہ ساری چیزیں ایونچولی ڈیموکرسی کو نقصان دیں گی اب انڈیا کے ڈیویڈنٹ کس چیز کا مل رہا ہے انڈیا اگر آج ایک میجر ایکانومی ہے آج دنیا اس کو نظر انداز نہیں کر سکری تو صرف اور صرف اس بنیاد پر نہیں کر سکری کہ وہ ڈیموکرسی کا ڈیویڈنٹ اٹھا رہے ہیں ہمارے ہاں بھی یہ ایک نئی چیز ہے آپ جمہوریت کی بات کریں یہ ٹوپک پہ تو بات ہوگی تھوڑا سے یہاں سے آگے چلتے ہیں اور بات یہ کہ میاں محمد نوازشریف صاحب اس وقت بڑے تیز رفتاری سے وہ دورے کر رہے ہیں اور وہ کراچی اور گوادر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جس طرح اب دورے کر رہے ہیں مطلب وہ راتیں وہاں پہ گزارے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں گزاری انہوں نے خزانے کے مو کھول دیا دعوے وادے کر رہے ہیں یہ سب کیا ہے کیا یہ خلوص اور یہ تیزی یہ پینما کے فیصلے سے اس کو جوڑا جا سکتا ہے اس کے آئینے میں دیکھا جا سکتا ہے انڈیڈ جو میاں صاحب ہیں وہ انڈر پریشر گورننڈ انڈر پریشر تو لگ رہی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن الیکشنئیر بھی ہے اس پولٹیکل پارٹی کا ہیٹ ان کا کام بھی ہے کہ الیکشنئیر کے اندر اپنے آپ کو سٹرنکھن کریں ہر پولٹیکل پارٹی اس موڈ میں جا چکی ہے یہ باقی پولٹیکل پارٹی سوال یہ ہے کہ جو دعوے وادے آپ کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم کریں گے وہ تو کر دینا چاہیے تھا نا ان کو اب تک چار سال بعد خیال آ رہا ہے یہ تو پھر لوگ حساب لیں گے ہم نے تو دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی حساب دیا اور ہم جنرل الیکشنز ہار گئے اس کے بعد ہم گلکت ملکستان میں بھی الیکشن ہار گئے ازاد کشمیر میں بھی ہار گئے ہم افیکٹیف گورننز نہیں دیس اب یہ انہوں نے حساب دینا ہے اب لوگوں کے پاس جانا ہے انہوں نے سب سے پہلا وادہ انہوں نے جو لوگوں سے کیا کہ ہم آتے ساتھی چھ مہینے کے اندر بجلی ختم کر دیں گے پھر وہ ایک سال پہ گیا پھر وہ دو سال پہ گیا ابھی تک ختم نہیں اور پھر اس کے علاوہ ان کی جو پرائیورٹیز ہیں پنجاب کے اندر انکمبنسی جو ان کے پاس ہے دس سال سے یہ پنجاب میں حکومت میں وہاں پر اربو روپے بلینز اف ڈالرز یہ بڑے بڑے پروجیکس پہ لگا رہے ہیں ہیلتھ پہ کوئی توجہ نہیں آپ کی حکومت کا حساب لے کے بیٹھ جائیں گے کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کی اور ملک بڑے مشکل حالات میں فواز عوری صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب کے موڈ سے کیا ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ الیکشن موڈ میں آ چکے ہیں وہ اب تمام مسائل کے حل عوام کے تمام مسائل ہیں ان کو حل کر دیں گے کوئی مسائل اب نہیں چھوڑیں گے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وہ ان کی انرجی ہے اس کی وجہ پینما ہے اسی سپیڈ سے سارے مسئلے حل کر دیا تو آپ کس پہ سیاست کریں گے اچھا دیکھیں ایک پارس میں جو آپ نے پہلے کومنٹ مصطفیٰ صاحب سے پوچھا تھا کہ عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آئے تو وہ خوش ہوتے ہیں نہ آئے تو وہ کہتے ہیں ادارے متنازعہ ہے دیکھیں عمران خان صاحب کے حق میں آئے یا میرے حق میں آئے تو میرا رییکشن جو ہے یہ یہی ہوگا اگر میرے حق میں آئے گا تو مجھے اچھا تکے گا مجھے کنٹرول نہیں ہوتا اس لیے سوال ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹیسٹ کیس نہیں ہے جس کے خلاف آتا ہے وہ کہے گا نہیں صحیح اور جس کے حق میں آئے گا وہ کہے گا بڑا اچھا فیصلہ ہے ٹیسٹ یہ ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ فیصلے کو اور اس کے اوپر کیسے لیتے ہیں جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ اداروں کے فیصلوں کو کس طرح سے لیتے ہیں یہ ٹیسٹ ہے جو الیکشن کمیشن کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے اور سپریم کورٹ اور پاکستان کو بھی اپنے فیصلوں میں اڈاپٹ کرنا ہے کسی پارٹی کی انڈویجولز کا معاملہ نہیں ہے ان کو تو جو حق میں آئے گا وہ کہیں گے اچھے ہیں جو خلاف ہوئے گا وہ کہے گا بورے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی تو آنیا جانیا ہے ان کو جب چار سال ہو گئے ہیں ایک ایک جو منصوبہ ہے اس کا تیسری تیسری دفعہ افتاہ ہو رہا ہے جو بڑے منصوبے جس کا انہوں نے افتاہ کیا ہے اگر آپ پیچھے اٹھا کے آپ دیکھ لیں یہ چنیور تشریف لے گئے وہاں پہ انہوں نے کہا بلینز اف روپیز کا پتہ نہیں سونا نکل آیا ہے اس کے بعد انہوں نے نندی پور کا افتاہ کیا اس کے بعد انہوں نے سولر پارک کا افتاہ کیا اس کے بعد انہوں نے یہاں پر جتنے جو پاور پروجیکٹس ہیں ان کا افتاہ کیا ایک بھی وہ پروجیکٹ جس کا نواز شریف صاحب نے ستاہ کیا آپ اچھلے تیم سالوں میں وہ ورکن کنڈیشن میں نہیں آسکا میاں صاحب اس وقت الیکشن موڈ میں نظر آ رہے ہیں اپنی کیمپین چلا رہے ہیں کراچی میں تو یوت کو کہہ دیا انہوں نے کہ الیکشن کی تیاری کرو لیکن اگر پینیما کو میار بنایا جائے اس کو الیکشن سے جوڑا جائے آپ ذرا اپنی تیاری بتائیں نا آپ لوگوں کی کتنی تیاری ہے کیا اخلاقی فضا پر ہے آپ نے گزارہ کرنا ہے آن گوئنگ پروسس ہے وہ تو ملتا رہنا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر اس وقت جو الیکشنز ہیں وہ یقیناً دوہزار سترہ میں دوہزار سترہ میں الیکشن ہونا ہے نہیں آپ لوٹے چھوڑ رہے ہیں اور دوہزار سترہ کا جو الیکشن ہے اس میں دوہزار سترہ میں جو الیکشن ہوگا اور اسی الیکشن میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی نے الیکشن جیتنا ہے اور جتنا جو بھی تیسرے نمبر کو بھی شاید جو ہے وہ اس پر نہ رہ سکے خائشات کے مطابق نہ فیصلے آتے ہیں اور نہ جو پرائم منسٹر لگن ابھی بریک لی 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 تے لوگوں کی نوی تیم مالکے سے بریک لی 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 لیکن نیو سپیٹ محمد نواشیف صاحب کے طوفانی دوروں پر دورے کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں ان میں اعلانات بھی کر رہے ہیں یہ چار سال میں یہ سب چیزیں چار سال کے دوران یاد کیوں نہیں آئی پارس میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گی بات یہ تھی سپیکر صاحب کی جو غیر جانب دار کردار ہے ان کا بات یہ کہ دیکھیں اگر پرائیم منسٹر نواز شریف نے اپنے آپ کو اعتصاب کے لیے سپریم کورٹ میں پیش کیا ثبوتوں کے ساتھ تو عمران خان صاحب بھی یہی کر سکتے تھے نا ایلیکشن کمیشن میں کہ اپنے ثبوتوں کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتے اور کہتے کہ دودھ کر دودھ پانی کا پانی کرتے تو بھائی جا کے دیکھ تو لوگ کے ثبوت ہیں صاحب آپ کی چیزیں گے تھے امران خان کا نام لینے سے میں نے نہیں چلیں وہ ہوگیا صاحب بہت یہ فیصلہ بھی میں نے جا آپ بات نہیں کرنے دیں گے مجھے بات کرنے دیں گے میں نون لیکی کار کر دیں گے آپ کو جیسے امرومنٹر نبیلٹی کا نہیں پتا آپ کو اس تسنب پتا ہے پاوال صاحب آپ کو اس تسنب پتا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے نا کہ آپ نے تکنک کالٹیز کے گراؤنڈ پر اپنے احساسے چپا ہے اگر آپ نے بات نہیں آپ ان کو موقع دینا ہے نہیں آپ کا موقع ہے میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بھی پرائم منسٹر ہے پاکستان کا اس نے اپنے آپ کو اپنی تین جنریشن کو سپریم کورٹ میں پیش کر دیا اعتصاب کے لیے اور دوسرا آدمی جو کہا ہے کہ میں نیا پاکستان بنا رہا ہوں اب آپ اپیل میں جا رہے ہیں نا کیا کوئی کانکریٹ چیز آپ کے پاس ہے دوسری بات پاکستان آپ یہاں پہ اینکر نہیں ہیں یہاں پہ آپ ایک پارٹی ریپریزنٹ کریں آپ اپنی پارٹی کے ریپریزنٹیشن دیں اپنے ٹائم پہ بولیں دوسری بات یہ ہے میرے کالیگ جو پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی کے اور انہیں بڑی اچھی بات کیے میرا فرمہ جو سوال میں ہی رہ گیا آپ نہ سنیں نا مائزہ آپ میرے سوال کا جواب دے نا چار سال کے دوران میہ صاحب کو کیوں نہیں خیال ہے گوادر کو کہتے ہیں مجھے گوادر سے بڑا پیار ہے میں اتنے وزٹ کر چکا ہوں کہ خود بھول گیا ہوں تو کیا اتنے دنوں میں ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہاں یونیورسٹی نہیں ہے یہاں بڑا ہوسپٹل نہیں ہے یہاں پینے کا ساپ پانی نہیں ہے گندے پانی کی نکاسی نہیں ہے گلی محلے پکے نہیں ہے اب پتہ چلا ہے یہ سب اور کیا یہ سب ہونی جانا چاہیے تھا وہ تو پی سی میں رہتے ہیں سر سر آپ پی سن لیں فواد صاحب جانگیر ترین کے جہاز کے اوپر بیٹھ کے سر کے دورے کرنا اور منجاب کے دورے کرنا اور کہنا اور کہنا کس کا پیسے دنیں گے فواد صاحب آپ جواب پہ سنیں گے اور کہ بھی یہ کہ جہاز پہ چالیس سے زائد دفعہ جو آپ دورے کرتے رہے اس کا احساب میں آپ غلط آجومنٹ میں کیوں آجازی ہے مجھے اس طرح تو آپ کا برد فرمہ رہا ہو جائے میرا فعل ہے فواد صاحب میں آپ سے زواب کروں گا آپ جواب نہیں ہے فواد صاحب پلیز دو منہیں ٹک جائے آپ جی اب زرا ٹائم کم ہے جلدی سے جواب دے رہے اب ان کا پرانہ وطیرہ ہے کہ جب آگیومنٹ ختم ہو جاتی ہے تو ہسنا شروع مزاق اٹھانا شروع بات سیدھی سی ہے کہ دوزار اٹھارہ میں الیکشنز آ رہے ہیں اور ہم نے جو پروجیکٹس ہیں اپنے کمپلیٹ بھی کیے اور ہم نے سٹارٹ بھی کیے اور ایک فیکٹ ہے میٹرو اور موٹر وے بنانے کے علاوہ کیا کیا ہے ایک فیکٹ ہے کہ انفرسٹرکچر ایڈوکیشن اور ہیلتھ پر جو ہم نے کام کیا کیا ہے اس کی وجہ سے ہم نے مینڈیج ملے گیا لہور دارو خلافہ اس کے اندر خواصی مل رہی ہے بسکر ہوئی ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ملنے والی جو یہ انیالیسس چاہیے انیالیسس چاہیے ہم نے بہت کام کیا سر کوئی ایک بڑے ہسپیٹل کا نام آپ بتا سکتے ہیں جو انہوں نے بنایا ہو ایک بڑی یونیورسٹی کیا سرکولر ڈیٹ انہوں نے ختم کر دیا ہے کیا کرزوں کا بوجھ انہوں نے کم کر دیا ہے کیا لوگوں کا میار زندگی بلند کر دیا ہے کچھ تو بتا دیں اتنا کام کر رہے ہیں ایک بات یہ ہے کہ انفرسٹرکچر مطلب کہ آپ کو لیٹروز بنی ہے موٹر ویز بن رہے ہیں کس کے علاوہ لیکن ہسپیٹلز کی میں آپ کو بتا ہوں کہ اسلامباد کے دو ہسپیٹلز ہیں پیمز کا بھی امرجنسی رینوویٹ ہوئی ہے جو اخبار میں نے خبر پڑی وہ کسی پرائیویٹ شخص نے پیسہ دے کے بنوائی ہے وہ جو امرجنسی تھی اسلامباد کی پیمز کی کسی پرائیویٹ شخص نے بنوائی تھی آپ چلی جائیں ذرا دوسرا جو ہسپیٹل ہے اسلامباد کے اس کے امرجنسی میں چلی جائیں تو آپ حیران ہوں گی کہ کس طرح لوگوں کا اور ہم اسلامباد کی بات کریں دیکھیں ایک بات ہے کہ جو ہیلتھ سیکٹر ایڈوکیشن سیکٹر بواد صاحب آپ نے تو بنی غالہ میں ہی رہنا ہوتا نا چاہے ریفارم سے ریلیٹڈ جو چیزیں کی جانی چاہیے تھی اس پارے میں گارمنٹ نے کشنی کیا ابھی انہوں نے ہسپیٹلز کی کہا ہے کہ ہم چاویز بنائیں گے لیکن کب تک بنائیں گے یہ چیزیں یہ چیزیں یہ چیزیں بواد بھی سن لیں بواد بھی رہتی ہیں وہ بیچ میں بات کر رہے ہیں دوسروں کو بھی بولنے دے رہے ہیں بڑی امپورٹن بات کر رہے ہیں اب باش صاحب آپ کی پرفارمنس بتا رہے ہیں اب آئیس صاحب مجھے بتائیں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جب ہمارے حکمران مشکل میں ہوں تو ہی ان کو خیال آئے عوام کا تو ہی ان کو خیال آئے اپنے وعدے پورے کیے جانے کا جن دنوں میں یہ وعدے پورے کر سکتے ہیں وعدوں کو عملی شکل دے سکتے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس چیز میں جب تک ہم سب فوکس نہیں ہوں گے اور میڈیا کا بھی ایک ایجنڈا ڈرون کیمپین جب تک نہیں ہوں گی مطلب ہے کہ گارمنٹس کا اپنی اپنی مرضی کا تو کام کر لیتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں ہماری ہم لوگوں کی قسمت اس وقت تک نہیں بددگی میں آپ کو بتا دوں موٹرویز بن رہے ہیں اچھی بات ہے میٹروز بھی لیکن عام لوگوں کی قسمت اس وقت بددگی جب انسٹیوشن بیلڈنگ ہوگی اور ریفارمز ہوں گے جب تک ریفارمز نہیں ہوں گے میں آپ کو بتاؤں سیول سروس کے ہوں پولیس کے ہوں آپ بابا ریفارمز کی بات کرتے ہیں یہاں تو شورٹ کٹس ڈھونڈے جاتے ہیں سر کہا جاتا ہے مصطبی نواز کھوکر شاہ آپ دیکھیں تین سال ہو گئے الیکٹرل ریفارمز تھروں نہیں ہو رہے ہیں نہیں ہوئی سر آپ یہ پینیما میں الجی ہوئی حکومت وہ کرپشن کے الزامات کو بھی برداشت کرے اس کے باوجود نونلی کی حکومت اتنا کر رہی ہے تو آپ لوگوں کو یہ سب نظر نہیں ہو رہا دیکھیں چھے چھے مہینے تو کیابنٹ میٹنگز نہیں ہوتی ایکانومی کی یہ بات کریں ایکانومی کی اس وقت صورتحال اگر آپ دیکھ لیں کرزوں پر کرزہ یہ اٹھائی جا رہے بیرونی کرزے یہ لے رہے ہیں اتنے پاکستان کی تاریخ میں کبھی کرزے نہیں لیے کہ جتنے انہوں نے اس دور میں اس کے بعد آپ ایک سپورٹس اٹھا لیں ایک سپورٹس آپ کی ڈاؤن ہے آپ کی اکانومی کی پر فارم کرنی نہیں آپ یہ آٹیفیشل چائنیز سی پیٹ کے پیسے آنے سے تو وہ بہتر نہیں ہے حباسی صاحب جو ہے وہ کہیں کہ اسلامباد کی آسپیرنس کے حال ہے ٹھیک نہیں ہے تو جو ساری صورتحال ہے اس کے اندر ہم پرائم منسٹر جو ہے وہ تو پہلے کچن کیبنٹ اب بیڈروم کیبنٹ ایک بن گئی ہے اور اس بیڈروم کیبنٹ سے باہر فیصلہ سازی میں کوئی شریک ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ آتے نہیں اب ملٹری کورٹس والا اگر آپ معاملہ دیکھ لیں تو جب نیشنل ایکشن پلان بنا کتنے سنگین حالات کے تحت وہ بنا اس کے تحت بیسوہ نکتہ تھا اس کا کہ انہوں نے جوڈیشنل ریفارمز کرنی تھی کرمینل لیگل سسٹم کے اندر ریفارمز کرنی تھی فاتر میں اندر ریفارمز لے کے آنی تھی تین سال دو سال گزر گیا انہوں نے اس کے اوپر بھی کتنا پتہ ہے آپ لوگوں کو سارے مسائل کا چونکہ آپ لوگوں سے سیکھنا چاہیے دیکھئے بات یہ ہے کہ پرائمری ریسپونسیبیلٹی اگر ہم کام نہیں کریں گے پرامن شو نہیں کریں گے تو ہم کوئی پاکستان سے باہت ہوتے ہیں اور فوات عوری صاحب ایک ایشیو کے اوپر اپنی رائے دے دیں فوات عوری صاحب ایک اہم مسئلہ ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا چوری نصار و وزیر آزم و سب اس پہ بڑا سخت ایکشن لینے کی بات کریں لیکن پلیز یہ بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کیوں سمجھ رہی ہے کہ اس طریقے سے آپ لوگوں کو ہٹ کیا جا سکتا ہے یا اس طریقے سے آپ لوگوں کو ہٹ کیا جا رہا ہے یہ سیاسی نکتہ نظر سے آپ لوگ اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں کیونکہ پارس سوشل میڈیا پہ ہی تو وہ اگزسٹ کرتی ہے سوشل میڈیا کا جو معاملہ ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ مائزہ کو ڈسکشن سے باہر کر دے نہیں نہیں ہو سکتی ہے وہ سننے ہی آپ کی بات بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے اوپر ان کے اوپر ہماری جان قربان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور جو بھی سارے معاملات ہیں اس کے اوپر ہمارا ایکسٹینڈ ہے اور اس کے اوپر بلکل صحیح جو اب آج یہ اگلے حصے کے اوپر اگلہ حصہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں جو دیکھ رہے ہیں کہ جو چودری نصار صاحب کر رہے ہیں اور جو ان کی قبیل کے لوگ جو کر رہے ہیں کہ جو مذہب کو سیاست کے لیے جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے یعنی آپ یہ کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا جو سپیس نے تحت دیبیٹ کی وہ مذہبی بنیادوں کے اوپر مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں جس کی بنا کے اوپر وہ اس پر پابندی لگانا چاہتے ہیں کیونکہ نوجوان جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں نوجوانوں کا یہ ملیم ہے اس کو یہ بڑھ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ایک معاملہ ہے جس کے اوپر یہ مذہبی کارڈ کھیں گے کیا وجہ ہے اس کی اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر جو یوزرز ہیں ان کو اور شاید پیناما کا فیصلہ آنے والا ہے ان کو پتہ ہے یہ ڈیوینٹ نہیں کر پائیں گے یہ درچل پڑے میں جواب دے رہے ہیں بارہ صبح ناشتے میں بھی پنامہ ہوتا ہے دوپیر کو بھی یہ پنامہ ہوتا ہے ان کی امیدیں ساری ہوتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں پنامہ کے بات کریں گے صرف پنامہ بیچنے آتے ہیں صبح سے شام تک بات یہ کہ یہ جو توہین امیز چیزیں سامنے آئیں اس کی وجہ سے جو ہے فیس بک نے بھی کہا ہے کہ ہم ایسے پیجز کو ختم کریں گے جو اس طرح کی چیزیں جو ہیں فیس بک پیج پہ لگا رہے ہیں اس طرح کی ایک سٹیپس جو ہیں گورنمنٹ کبھی بھی نہیں لگا لگی کہ ہم کسی چیز کو بین کریں یہ ایک دیمو فریٹک کنٹری ہے ہم اس میں جو ہے فریڈم آف سپیچ کو کبھی کمپرمائز نہیں کریں انسان بھائی صاحب کیا خیال اس بات کا تھوڑا دیر میں نہیں آیا ہے چار سال میں کیا علمی ہی نہیں تھی یہ چیز وزیر داخلہ کیس ہے جب ان کی آنکھیں تب کھلتی ہیں جب عدالت میں معاملہ جائے دیکھیں مجھے ویسے میں پرسنلی جو گلایا ہے نا گارمنٹ سے وہ یہ تھا کہ جب سائیبر لاؤ بنا تو میں نے اس میں ایک دفعہ نہیں ریپیٹیڈی لکھا میں بہت دفعہ لکھا میں نے کہ اس میں دو چیزیں مسنگ ہیں سائیبر لاؤ میں بلیس فیمی کا ذکر نہیں ہے اور پورنو گریفی کا ذکر نہیں ہے آج ہائی کورٹ نے بھی یہ بات کی ہے ان دونوں چیزوں کا ذکر نہیں ہے اور میں نے دسیوں دفعہ لکھا لیکن اس چیز کو اس لیے چاملی کیا گیا بکوز آپ کو کہتا ہے محترف انجیوز کے پیشریز ہوتے ہیں سیول سوسائیٹی کے پیشریز ہوتے ہیں لیکن میں اس کے باوجود کہتا ہوں ابھی بھی جو کام ہوا ہے نا یہ انیشیٹیو دیفنیٹلی اسلامباد ہائی کورٹ کا تھا ایک ہیٹس آف ٹو صدیقی صاحب کہ انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا لیکن ابھی جو سٹانس ہے اور جو چوئی نصار صاحب کا سٹانس ہے آپ دو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایسا جو چوئی نصار صاحب نے کہا ہے بلکل میں کہتا ہوں کہ اس کو فلی سپورٹ کیا ہے اچھا تالیبانوں کے اوپر چلی نصار صاحب کوئی بات کرتے نہیں ہے فلی سپورٹ کیا جائے ان کی حکیم اللہ محسود مار جائے اس کی آنکھوں پر اس کی موت پر آسوب آسوب آہت ہیں اور ساری جو جہادی تنظیموں کے اور تیرنسٹ آرگنیزیشن کے جو چل رہے ہیں اس کے اوپر کبھی یہ پاس کتے رہے ہیں نہ نصار صاحب نہ آباسی صاحب یہ بڑا پرابلم ہے چلے کوشش کریں گے کہ اگلے شو میں پھر اس کو بھی زیرا ہم ٹاپک کریں نصار اپنے پھر واسنا بھائی دے پر واسنا بھائی دے پر واسنا بھائی دے پر واسنا بھائی دے پر واسنا بھائی دے موسیقی